بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایمیل آیا ہے مقبول شیخ صاحب انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے کوئی جوب نہیں مل رہی ہے مقبول شیخ صاحب آپ نے ریزن نہیں لکھے آپ کو کیوں جوب نہیں مل رہی ہے یا آپ کا کالیفیکیشن کیا ہے یا آپ نے کتنی جگہ پہ ٹرائے کیے ہیں ابھی دیکھو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے روزی کا مالک اللہ ہے جس روزی کا وعدہ ہم نے تم سے لیا ہے وہ آسمانوں میں ہے زمینوں میں نہیں ہے روزی اللہ دیتے ہیں سب سے پہلی چیز لیکن اللہ کس کو روزی دیتے ہیں جو بندے محنت کرتے ہیں اور محنت ضروری ہے کام کیوں نہیں مل رہا ہے آپ نے کتنی مرتبہ تلاش کیے کام کو محنت کرنا پڑیں گے آپ کو آپ کو روزانہ اگر آپ ایجوکیٹڈ آدمی ہے تو دس کمپنیوں میں اپنا ریزیوم ایمیل کرنا پڑیں گا آپ کو جوب پروائیٹ کرنے والے سارے ویب سائٹس کے اوپر اپنا ریزیوم جو ہے وہ اپلوٹ کرنا پڑیں گا آپ کو اور اپڈیٹ دیتے رہنا پڑیں گا ہر ایک کو روز اپڈیٹ دینے گا کیسا کام نہیں ملتا آپ کو یہ اللہ تعالی کی زمین جو ہے نہ اللہ تعالی نے اور میں یہ بات آج خاص طور پر یہ بتانا چاہوں گا کہ آج کے زمانے میں آج کے زمانے میں روزی کا ملنا اور روزی کا حاصل کرنا جتنا آسان اور سیمپل ہے آج سے دس سال بیس سال تیس سال پہلے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے اللہ نے روزی اتنی قدموں کے اندر ڈال دی آج کے زمانے کے اندر کیسے کام نہیں ملتا ایک آدمی محنت کرے ایمانداری سے تلاش کرے اور جب کام مل جائے اس کو پورے ذمہ داری سے آدھا کرے کام کیسے نہیں ملتا اس کو بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان کو آدمی نہیں مل رہے ہیں کام کے لئے ابھی یہ میرے گھر کے نیچے ہی ایک میڈیکل اسٹور ہے وہ بیچارے نے لکھے لگایا وہاں پہ کہ مجھے ڈیلیوری کے لئے ایک آدمی چاہیے بائیک میری ہے ہولسیل میڈیکل کی دکان تھی وہ کہ کسی ڈاکٹر کا آرڈر آ جائے میڈیکل اسٹور کا تو وہاں خالی لی جا کے دینے کا ہے اس نے لکھا تھا پہلے آٹھ ہزار روپیہ میں دوں گا مہنے کے اور صرف دو گھنٹے روزانہ کام کرنے کا ہے تو میں نماز کے لئے آتا جاتا تھا تو میں نے دیکھا پندرہ دن ہو گئے وہ جو لکھے لگایا ہوا تھا وہ ویسا ہی تھا تو میں نے ان کو پوچھا میں بولا یار تم نے اتنے دن سے لکھے لگا کوئی آدمی مل رہا نہیں کیا آدمی تو مل رہے بولے لیکن سب کو آرام کا کام چاہیے ڈیلیوری کا کام کرنے وہ کوئی تیاری نہیں ہے یہاں جانا ہے ادھر لی جا کے دینا ہے اس کا آرڈر آیا تو اس کو دینا ہے بولے یار محنت کا کام اپنے سے نہیں ہوتا بیچارے نے بعد میں دس ہزار روپیے کیا اس کو کئی دنوں تک رہا وہ کوئی آیا ہی نہیں اس کے پاس میں پھر پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے جو ہے ڈھونڈ ڈھانگے تلاش کر کے ایک آدمی لے کر آئی تو یہ حل ہے آج کے زمانے میں تو اس کے لئے میری آپ سے درخواست ہے نمازوں کا احتمام کرو اللہ سے دعا کرو اور خود بھی جو ہے تلاش کرو روزی انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے تلاش کرو